اس دنیا میں یگہ ہون اتیادی کبھی اگر ورش میں ایک دو بار کر دو چلے گا دسنا دپاولی پربت وحار اتیادی ورش میں ایک بار مناؤ دیوی کی پوجہ نوراترہ دو دو کر لو چلے گا پر جیون میں ایک بھی دن اگر بینہ سبسنگ کے چلا گیا بینہ ہری کتھا اور بھگوت کے نکل گئی تو اسے بندھیا دیوست کہتے ہیں بانچ اس دن کا کوئی پرینام نہیں ہوا تمہاری زندگی میں وہ مرتیو کے جیسا دیوست ہے اس درشتری سے اگر آپ بیچار کرو تو بجپن سے لے کر آج تک کیا پرتی دن آپ نے ستسنگ کیا ہے اور اگر پرتی دن ستسنگ نہیں کیا تو ستسنگ کے آبہاو میں جیون کا جو آنند ہے پریم ہے سانتی ہے مستی ہے اس سے چک جاؤ گے ستسنگ کرنا کسی کے اوپر احسان کرنا نہیں ہے سلف کے اوپر احسان کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ اپنے پتی کو کہتے ہیں چلو جی کتھا میں چل تیرے کا رنگ چلتا ہوں مجھا بھئیہ بچے کہتے ہیں تمہارے کہنے سے جاتا ہوں کوئی مطلب نہیں ایسے ستسنگ کا جب تک ستہ رچی نہ ہو جیون کے پتی پوجیٹیویڈی نہ ہو تمہارے اس پورے جیون کا عالم ہے تب تک لوگوں کے کہنے سے کبھی آپ ہی جاؤ گے اور لوگوں کے کہنے کا اتنا اثر ہے تو کوئی منتھرہ مل جائے گی تو چلے بھی جاؤ گے اور منتھرہ سبد کا پریوگ میں اس لیے اتنی بار کرتا ہوں کہ بھگوان رام کے گھر میں اگر منتھرہ اتنی پرباویت ہے پرباو سالینی ہے ساکھشات بھگوان کے گھر کو ڈسٹرائے کر سکتی ہے نسٹ برسٹ کر سکتی ہے تو پھر ہمارے تمہارے لیے تو وہی بات ہے تو کون ہے تیرا نام گھے کیا اور منتھرہ بدھی سے صدا اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے بیٹھ جاؤ ہوئی لادلی اتنے آگے تک کوئی نہ آئے منہ کیا میں نے بیٹھ جاؤ سٹ ڈاؤن آگے کی پنگتی بلکل کیسی ہونی چاہیے پھے بھی کول کے جوڑ کی طرح چپک گئے تو چپک گئے آنکھ چکور کی طرح اب بیچھے تو میلا ہے آتے جاتے رہے کوئی بات نہیں یہ دپی پیچھے بھی اتنے اچھے اچھے سروتا بیٹھے ہیں کہ میں تین چار دن ہو گیا چوتھا دن ہے میں سوچ رہا ہوں کب پیچھے والے کو آگے بٹھا لیتا تو زیادہ اچھا کتھا ہو جاتا اتنے اچھے پیچھے لوگ بیٹھے پیارے لوگ بیٹھے عدبت سنتی سے میں نے یہاں سے دیکھا ہے کتنے لوگ کتھا کے پورو آتے ہیں اور کتھا کے وشانتی کے بعد سمسکیرتن اتیادی کے بعد چہرے پر جو ان کی سنتسٹی ہوتی ہے اور جس آنند کے ساتھ وہ یہاں سے پرستان کرتے ہیں تمہارا جو کوئی رسک اللہ کھالے کوئی بڑیا چیز کھالے تو اس کی چہرے کی اور آنکھوں کی حالت بتا دیتی ہے کہ آدمی کچھ کھایا ہے بڑیا کچھ مل گیا کچھ ایسے ہیں ایسے جہر جیسے مو بنا کے رہتے ہیں میں آدم مت پوچھو ایسا لگتا ہے سرکار نے تین گھنٹی کی جیل دے دی ہو ان کو یہ تو کھلا جگہ بھئی یا میدان میں یہاں کہاں جیل ہے کاراگار تو کبھی ملے گا تو سمجھ آئے گا ویسے دنیا بھی کاراگار ہی ہے ستر سال کے لیے آئے ہو لوگ پوچھتے ہیں سپنا سدھ ہوتا ہے کی نہیں سپنے سچ ہوتے ہیں کی نہیں اور کس سپنے کا کیا فل ہوتا ہے یہ سب بیکار باتیں یہ زندگی خود ہی ایک سپنا ہے یہ آٹھ گھنٹے میں ٹوٹتی ہے ستر گھنٹے میں پھوٹ جائے گی ستر سال میں پھوٹ جائے گا ٹوٹ جاؤ گے سپنا ہی تو ہے اب ہم تو اپنے منیشیوں کا ہی نام لیتے ہیں پر ادھر بھی ایک سیکسپیر ہے اچھا ہے ٹھیک ٹھاک بھولتا ہے سیکسپیر ویسٹرن کا بڑا سہیتک پرسنالیٹی ہے ید پی جب کالی داس دنگنات سری حرس بھو بھوٹی ان سے تلنا کرو گے تو سیکسپیر کہیں ٹکتا نہیں ہے ہماری دیس کی وہ گریما گویشنا وہ مہیما سہیتکی شیطر میں ہماری بچے تو نام بھی نہیں سنے انگو کہ دنگنات کون ہے بھو بھوٹی کون ہے سری حرس کون ہے بانو بٹ کون ہے کالی داس کون ہے سیکسپیر روکفیلر چلو گھومو اچھی بات ہے پر پورو اور پششیم میں بہت انتر ہے ساہت اپنا ہی دیکھو کیونکہ تمہارے ساہت میں آدھیاتم ہے پششیم کے ساہت میں بھی ان کے بھوگ کی چھایا پڑی ہوئی ہے تمہارے اس دیس اور راستر کے اتحاس ایک کروڑ سنتانبے لاکھ برس پراجین ہے ہمارے تمہارے آتما اور پوروچ بھگوان رام اور کرشن ہیں کوئی کولمبس اور واسکو ڈگاما نہیں ہے یہ سب پاششات کی اور درشتی ڈلوانے کا تتھا کتھر بھارت کو گلام رکھنے والے لوگوں نے ان کی وہ مانسکتہ جو بھارت کو سفیروں اور جادوگروں کا دیش سمجھتے ہیں انہوں نے ایسی بھنسٹ اور نسٹ اتحاس تمہیں دیا ہے تمہارا یہ اتحاس نہیں ہے پچھتر سال ہو گئے اس دیش کو بتا نہیں کس خوسی میں ابھی تک انڈیا نام رکھے ہوئے ہے بھارت اس دنیا کا پہلا دیش ہے جو گلامی کے چنھوں کو سجو کر رکھنے میں اتنی مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں پتہ نہیں کون سے اکچھا سکتی کا آبھاؤ ہے دیش 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 گیا 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 یہ تھپڑ کی گونج تمہیں کیوں نہیں سنا ہے اس میں کہاں پولٹکس ہے ویریج پولٹکس یہ بھارت بھارت کونے کونے سے ایک ہی آواز اٹھے اس دیش کا نام بھارت ہے بھارت ہندوستان آریہ ورد برمہ ورد بھارت